اس کہانی کے شروع میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جن میں وائف کا نام جیلن تھا وہ دونوں ایک سمندر کنارے بیش پر آئے ہوئے تھے یہ ادراصل یہاں پر چھوٹیاں منانے آئے ہیں اور سمندر کنارے یہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ لگ بھر پانی کی اوپر ہی تھا جو پورا کا پورا لکڑی کا بنا ہوا تھا اصل میں کچھ وقت پہلے یہ جیلن کی بچے کی موت بھی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے مگر کیونکہ اس کا اسمندر اسے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے اس کا بہت خیال رکھتا ہے جس کے بعد اب یہ دونوں گوتہ لگانے پانی میں جاتے ہیں جس طرح انجیلن کی اسمندر کے ٹانگ میں چھوٹ لگ جاتی ہے جس سے اس کا خون بے نہیں لگتا ہے اب خون دے کر وہ اگدم گھپرا جاتی ہے کیونکہ اسی دوبارہ سے اپنا ماضی یاد آگیا تھا جب اس کی بچے کی پیدا ہونے سے پہلے ہی موت ہو گئی تھی مگر اس بار بھی اس کا حزبن اسے سنبھالتا ہے اور واپس گھر میں لی جاتا ہے اب جب جلن اپنے گھر میں بات کر رہی تھی تو خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا تفان آنے والا ہے مگر یہ اس بات پر دھیان نہیں دیتی اور پھر رات کو جب یہ سو رہی تھی تو سمندر کی بڑی بڑی لہرے ان کے گھر سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے اب شروع میں تو انہیں یہ عام بات لگتی ہے کیونکہ اکثر یہاں پر ای ان کے گھر کو جب پورا لکڑی کا بڑھنا ہوا تھا اسے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے پانی اندر آنے لگتا ہے جس سے ان کا گھر اب پانی میں بہننے لگتا ہے یہ دونوں اس سارے صورتحال کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی باہر نے سمندر کنارے کو چٹانے دیکھتی ہے جنہیں دیکھ کر جلن اپنے اس بند کو وہاں جانے کا کہتی ہے مگر اس کا اس بند اسے منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ باہر سمندر میں کافی تیس طوفان آ گیا ہے اسی لیے ہمیں ہی اندر ہی رکنا چاہیے ڈوب کر ہم مارے بھی جا سکتے ہیں جس کے بعد یہ ہی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر صبح جب جلن کی آنکھ اُلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور یہ دونوں اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے ساتھ سمندر کی بلکل بیچ میں پھنس چکے ہیں یہ دیکھ کر جلن اپنے اس بند پر غصہ کرنے لگتی ہے کیونکہ کل رات اس نے اپنے اس بند کو کہا بھی تھا کہ ہمیں سمندر کنارے چٹانوں پر چلے جانا چاہ مگر اس کے اس بند میں منع کر دیا تھا اور کیونکہ یہ کنارے سے کافی دور بیچوں بیچ ہے اس لئے نہ تو کوئی نے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نے بچانے آ سکتا ہے اور کیونکہ ان کا گھر لکڑی کا تھا تو پانی میں پڑھا ہونے کی وجہ سے وہ بھی دیرے دیرے خراب ہو رہا تھا اس لئے جل سے جل انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈور نہ ہوگا لیکن اس کے اس بند کی ٹانگ پر تو کافی گیری چوٹ تھی اس لئے وہ تیر نہیں سکتا تھا انہیں بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو رہا تھا لیکن سب کچھ ڈوب جانے کی وجہ سے اب ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا تب اس کا ہزبند کہتا ہے کہ تمہیں نیچے جا کر دیکھنا ہوگا وہاں کھانے پینے کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی اب حالانکہ جلن کو پانی میں جانے سے ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی وہ پانی میں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ ایک بیگ اپنے ساتھ لاتی ہے جس میں پانی تھا اس پانی کو وہ اپنے ہز کچھ ٹھیک ہو سکے اب اس کا ہزبند کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو مجھے پورا یقین ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈورنے یا سرور آئے گا اور وہ یہاں بوتل میں جو پانی تھا اسے سورج کی طرف کرتی ہے اور سورج کی کرنوں سے آگ دعا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دوئی کو دے کر کوئی انہیں بچانے کیلئے آ جائے مگر ان کا یہ پلین کامیاب نہیں ہو پاتا اب یہ اتنے بڑی مصیبت میں پیسے ہوئی تھی مگر پھر بھی حوصلہ رکھتے ہیں اور کافی خوش اور ایسے ہی پھر یہ وہی لیٹ جاتے ہیں اب تب بھی انہیں ہیلیکوپٹر کی آواز سنائے دیتی ہے جو سن کر جیلن باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سچمی آسمان میں ہیلیکوپٹر اڑ رہا ہے مگر قسمت وہ ان سے کافی دور ہوتا ہے اسی لیے وہ ہیلیکوپٹر والے انہیں نہیں دیکھ پاتے تو جیلن کی آنکھوں کے سامنے ہی وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ چیک رہی ہوتی ہے چلا رہی ہوتی ہے انہیں بلانے کے لیے ہاتھ بھی لا رہی ہوتی ہے مگ اور وہ اسی دیکھ ہی نہیں پاتے کچھ دیر کی بات پھر وہ دیکھتی ہے کہ ان سے کچھ دوری پر ایک شیپ ہے اس بار بھی وہ انہیں بلانے کے لیے ہاتھ ہلاتی ہے چلاتی ہے مگر دوری ہونے کی وجہ سے شیپ والے انہیں نہیں دیکھ پاتے اتنی دیر میں اس کے حزبن کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے جو بوتل سے ایک بار پھر آگ دعوں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار وہ کمیابی ہو جاتا ہے کیونکہ دعا اڑنا شروع ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کہ شیپ والے اس دعوں کو د شیپ تب تک موڑ چکی تھی وہ ان سے کافی دور جا چکی تھی جو دیکھ دونوں ایک بار پھر کافی مایوس ہو جاتے ہیں اور دور مصیبتیں ان کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ دوڑا اٹھانے کے لیے جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ اب ان کے پورے ہی گھر میں پیل چکی تھی اس لیے سب کچھ جلنے لگتا ہے آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی اس لیے انہیں گھر سے نیچے پانے میں گودنا پڑتا ہے پانے میں گود کر یہ اپنی آنکھوں کے س ان کے سامنے کچھ لکڑی کا ٹکڑی تھی جن کی سہارے یہ پانی میں تیرتی ہیں مگر کیونکہ اس کی زبن کی ٹانگ پر گیری چوٹ ہے جس سے اس کا خون بے رہا تھا تو خون کی سمیل سے شارک وہاں آنے لگتی ہیں جنہیں دیکھ وہ کہتا ہے کہ یہ میں جلدی لکڑی کی کسی بڑے ٹکڑی پر بیٹھنا ہوگا آس پاس دیکھنے پر انہیں لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اپنے سے کچھ دوری پر دیکھ بھی جاتا ہے اور اب اس سے پہلے کی شارکز ان پر حملہ کر کے انہیں اپنا شکار بناتی یہ جلدی سی اس لکڑی کی اوپر چیڑ جاتی ہیں جہاں وہ شارکز بھی ان تک پہن جاتی ہیں مگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شارکز نہیں بلکہ یہ تو ڈالفیز ہیں اسی لئے یہ ہسنے لگتے ہیں کیونکہ وہ انہیں شارکز جو سمجھ رہے تھے اب یہ دونوں اس لکڑی کے ٹکڑے کی اوپر ہی لیڈ جاتی ہیں اور مدد آنے کا انتصار کرنے لگتے ہیں جیلن کہیتی ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اگر میرا بچہ نہ مرتا میں ٹینشن میں نہ آتی تو ہم لوگ یہاں چھٹیاں منانے کبھی بھی نہ آتی جس پر اس کا ہزبن کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے ہی مت مت ہارو ہم یہاں سے زندہ ضرور نکلیں گے اور ایک بار پھر خوشی خوشی زندگی گو ساریں گے اب باتیں گرتے کرتے یہ لوگ فہی سوچاتے ہیں اور جب جیلن کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ یہ دے کر کافی کبرا جاتی ہے کہ اس کا لکڑی کا ٹکڑا اس کے ہزبن کی لکڑی کے ٹکڑے سے الگ ہو کر کاف نکل رہا ہے جو پانی میں ہر طرف پھیل چکا ہے اس کے ہزبن کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی تو وہ کیسے بھی کر کے اس تک پہنچنا جاتی تھی اسی لئے وہ پانی میں کت کر ایک چھوٹی لکڑی کے سہارے اپنے ہزبن کے پاس جانے لگتی ہے مگر اب یہاں سچ مچھ شارس بھی آ چکے تھی خون کو سوم کر اسی لئے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کا ہزبن بھی اپنے لکڑی کی ٹکڑے سے نیچے گرچاتا ہے مگر کسی طرح نجیلن لک� اس پر حملہ کر چکی ہوتی ہے جو دیکھ کر جیلن ایک چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے کو چپو بنا کر اس بڑی لکڑی کے ٹکڑے کو دور لے جاتی ہے جس پر وہ خود سوار ہے اور اس کا ہزبن اس کے سہارے لٹکا ہوا ہے اور کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اسی لئے وہ ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کا ہزبن بھی بھی ہوشی کی حالت میں اس ٹکڑے کے سہارے کھڑا ہوتا ہے مگر جب جیلن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہم سمندر کناری ہے وہ کافی خوش ہو گئی تھی اسی لئے اپنے ہزبن کو اٹھانے کی یگانے کی کافی کوشش کرتی ہے مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ نہیں اٹھتا جس سے وہ سرمجھ جاتی ہے کہ اب میرے ہزبن کی موت ہو چکی ہے اس بات سے وہ پوری طرح سہم گئی تھی ٹوٹ جاتی ہے اسی لئے اسے گلے سے لگا کر رونی لگتی ہے کیونکہ کچھ وقت پہلے اس نے اپنے بچے اور آج اپنے ہزبن کو بھی کھو دیا اس سب کے لئے وہ خود کو ذمہ دار کیتی ہے کیونکہ اس کے ٹ جیلن کا دل بیل سکی اور وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ زور زور سے چلانے لگتی ہے جس وجہ سے وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتی ہے صبح جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری ہزبن کی لاش یہاں کناری پر نہیں ہے کیونکہ سمندر کی بڑی بڑی لے رہے اسے بہا کر دوبارہ پانی میں لے گئی ہوتی ہے جہاں موت ہے یعنی بڑی بڑی کھنکھار شارک سے اب تبھی جیلن کو پانی میں اپنے ہزبن کی لاش دیکھی جاتی ہے اور کیونکہ وہ اپنے کنٹ کرکی اس کی ٹانگ کو کافی زکمی کر دیتی ہے جس وجہ سے وہ خود کو سنبھالتی ہے اور واپس سمندر کنارے آ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چیار ان طرف دول اڑ رہی ہے اور پھر تبھی اس کی نظر ایک چٹان پر جاتی ہے جسے دیکھ وہ جلزی سے پر کافی مشکل سے اس پر چڑھ جاتی ہے جہاں تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک گول کشتی میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے کیونکہ وہ مشوارہ ہے اور مشلیاں پکڑنے یہاں آیا ہے اسے دیکھ کر جیلن کے جیرے پر ایک الگی طرح کی خوشی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک امید لگ رہا تھا وہ جلزی سے اس کی کشتی میں جا کر پہلی تو اسے جگاتی ہے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میری اسپرن کی پانی میں موت ہو گئی ہے کیونکہ وہ کافی زکمی تھی اور اب میں یہاں اس آئیلنڈ پر پیس چکی ہوں مجھے تمہاری مدد چاہیے مگر وہ آدمی پڑھا نہیں ہوتا اسی لئے اسے انگلیش سمجھ نہیں آتی جو دیکھ جیلن اسے بڑی مشکل سے سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے جو کئی کرو سے اپنی زکمی ٹانگ بھی دکھاتی ہے جس پر وہ آدمی دوا لگا کر مرم پٹی کر دیتا ہے اب کیونکہ وہ مچھوارا ہے اور مشلی پکڑنے یہاں آیا ہے اسی لئے اپنا جال بچھانے کیلئے وہ پانی میں کو جاتا ہے اور سمندر کی گیرائیوں میں جانے لگتا ہے نیچے آنے کی بعد ابھی وہ جال لگا ہی رہا تھا کہ تبھی شارک اس پر حملہ کر دیتی ہے اس سے پانی میں ہلچل ہوتی ہے جس سے جیلن سمجھ جاتی ہے کہ اس پر شارک نہیں حملہ کر دیا ہے اس لئے وہ چلا چلا کر اسی آواز لگاتی ہے مگر آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا پر کچھ ہی دیر کے بعد وہ پانی کے اوپر آ ہی جاتا ہے مگر زکمی حالت میں اور ساتھی پانی میں کھونے کون پیلا ہوا تھا کیونکہ شارک نے جب اس پر حملہ کیا تھا تو اسے کافی زکمی کر دیا تھا اب اس کی جان بچانے کے لئے جیلن پانی میں کچھ جاتی ہے تاکہ اسے کشتی کے اوپر چڑھا سکی کیونکہ وہ زکمی ہے پر اب شارک دوبارہ یہاں آ کر ان دونوں پر ہی حملہ کر دیتی ہے جو دیکھر جیلن تو چلدے سے کشتی میں آ جاتی ہے مگر اس سے پہلے وہ اس آدمی کو بھی کشتی میں لا پاتی شارک اس پر حملہ کر کے اسی مار دیتی ہے اپنے ساتھ پانی میں لی جا کر کھا جاتی ہے جو دیکھر جیلن کو کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور شارک پر غصہ بھی آ گیا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح اس کشتی میں اکیلی رہ گئی ہے ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا جائے کہ تبھی شارک اس پر دوبارہ سے حملہ کر دیتی ہے اس کشتی میں جیلن کو ایک تیزدار بلیڈ مل جاتی ہے جو گھومنے والی تھی جو اٹھا کر وہ شارک پر حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے شارک کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے پر شارک اتنی آسانی سے اس کا پیچھر چھوڑنے والی نہیں تھی اسی لیے وہ دوبارہ سے اس کی کشتی کا پیچھر کرنے لگتی ہے قریب آنے کے بعد وہ ایک اونچی چلنگ لگا کر کشتی کو پانی میں پلٹ دیتی ہے اب جیلن کشتی کے نیچے تھی وہ کافی دری ہوتی ہے کیونکہ اسی پتا ہے کہ شارک مجھ تک دوبارہ ضرور آئے گی اور مجھ پر حملہ بھی کرے گی ہو سکتا ہے وہ مجھے مان ہی دے تب اپنی جان بچانے کے لیے اسے کائیڈی آتا ہے وہ اس تیزدار بلیڈ کے ساتھ بندی ہوئی رسی کو اپنی ٹانگوں سے بان لیتی ہے اب شارک کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب کس طرف بڑھ رہی ہے اور وہ بلیڈ کہاں جا رہا ہے اور جب وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے جیلن پر حملہ کرنے کے لیے تو وہ بلیڈ اس کے موں میں گس کر آر پار ہو جاتا ہے جسے اب جا کر اس کنکار شارک کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے مرتے یہ پانی میں کھونے کھون پہنچ جاتا ہے جب جیلن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ شارک مر گئی تو وہ اس رسی کو اپنے ٹانگوں سے کھول دیتی ہے جسے شارک کی لاش اس رسی کے ساتھ پانی میں ڈوبنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اسی کشتی پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے اس اس بات کا یقین ہے کہ یہاں آس پاس کوئی ایسا کنارہ ہے جہاں انسان رہتی ہے اور تب بھی اس کی کشتی تیرتے تیرتے ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے کنارہ نظر آ رہا تھا وہاں کچھ لوگ بھی تھی جو سب کی سب مچھواری تھی جنہیں دیکھ اس کے اندر خوشی کے ایک لیئر دوڑ جاتی ہے کیونکہ اب وہ خطری سے نکل کر محفوظ جگہ پر آگئی تھی اور وہ مچھوارے بھی جنہ کی کشتی کو دیکھ لیتی ہیں اور سمجھ گئے تھے کہ ضرور اس کشتی پر کوئی ہے جسی مدد کی ضرورت ہے اب جنہ بھی آسمان کی اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک سکون کا سانس لی دی ہے حالانکہ اسے اپنے اس بند کی موت کا اسے کھونے کا بہت دکھ ہے مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی جا کر بھی اسے واپس نہیں لاسکتی تھی پر اپنے اس پورے سفر میں اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی کہ زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ جائے انسان کو کبھی حمد نہیں ہارنی چاہیے ہمیشہ اس مشکل سے لڑنا چاہیے کیونکہ جو اپنی مشکلوں سے مصیبتوں سے لڑتی ہیں زندگی انہیں جینے کا ایک اور موقع ضرور دیتی ہے جیسے کہ جیلن کو ملا کیونکہ اگر اس نے شارک سے ہار ماننی ہوتی حمد چھوڑ دی ہوتی تو آج اس کی بھی موت ہو جاتی مگر وہ شارک سے لڑی اور آخر کاروں سے مار ہی ڈالا اور اب اس کے پاس ایک نئی زندگی ہے جسے وہ جینا چاہتی ہے بیشک اس نے اپنی بچی اور ریسپن کو کھو دیا مگر اسی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہویا انسان ہمیشہ نہیں رہتی ایک دن ہر کسی کو ختم ہونا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس لئے ہمیں جو زندگی کا خوبصورت تحفہ ملتا ہے اسے ہمیں کشی کشی جینا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے چھوڑ جانے کے بعد دکھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور میرے اسی میسیج کے ساتھ ہی یہ فلم ادھر ہی خیط مجھاتی ہے